اللہ 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 حدیث میں پرورتگار جب بندہ رات کی تاریخی کے اندر تنہائی میں خلوت میں خدا سے مناجات کرتا ہے تو خدا اس کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے یعنی انسان جب رات کی تاریخی میں خلوت میں خدا کی بات کرتا ہے خب امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پر نور یا میں نے جب نور کو ڈھونڈا تو میں نے نور کو کہاں ڈھونڈا تحجد کی نماز میں پایا امام فرما رہا ہے کہ جب میں نے چہرے کے نور کو ڈھونڈا تو میں نے تحجد کی نماز میں پایا تو بھارک کہ انسان جب تنہائی خلوت میں رات کی تاریخی میں تو خدا اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے اور پھر بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار اے میرے رب جلیل میری دعا کو قبول کیجئے تو خدا کہتا ہے لبیک اے میرے بندے جو تُو نے مانگا میں تجھے عطا کروں گا تُو مجھ پر توقع کر میں تجھے کفایت کروں گا یعنی جب تُو مجھ پر توقع کر لے گا تو پھر میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا وہاں پر فروردگار ملائکہ سے خطاب ہو کے کہتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ کس طرح رات کی تاریخی میں تنہائی میں مجھ سے اپنی گفتگو کر رہا ہے اور جبکہ بہت سارے لوگ غفلت میں غافلوں کی طرح سو رہے ہیں کوا رہنا ملائکہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اللہ علیہ وسلم 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 موسینی ویڈیوی موسیقی